دوستوں سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنے ایجوکیسن چینل ایجوٹیوبر دیو میں راجستان کے دھارمک اور درسنی اسطلقہ آج بھاگ چوتھا ہے ایسے پہلے ہم لوگ تین پارٹ کر چکے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھا ہے تو پلیز جائیے دیکھ لیجیے ان کے لنک جو ہے میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ضرور دیکھ لیجیے دوستوں شروع کرتے ہیں پہلا پرشن راجستان بزٹ دوہزار انیس بیس میں کی گئی گوشنا کے انصار لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو کس درگ میں شروع کیا جائے گا لوہا گڑ درگ میران گڑ درگ سونار گڑ درگ یہاں پھر ٹوڑ گڑ درگ تو کہاں پھر دوستوں تو جو ہے لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو جو ہے دوستوں وہ شروع کیا جائے گا لوہا گڑ درگ بھرت پور میں اور میران گڑ درگ کہاں ہیں دوستوں تو میرانگڑ درگ ہے جوتپور میں سونارگڑ درگ کہاں ہے وہ ہے جیسلمیر میں اور ٹوڈگڑ درگ کہاں ہے دوستوں تو وہ ہے اجمیر میں اگلی پرشنوں کو بڑھتے ہیں راجستان کا سب سے نوینتم قلعہ کونسا ہے تو پراشینتم سب سے زیادہ پراشین اور سب سے زیادہ لمبے سمیں تک راج کرنے والے جو راجونس ہیں وہ عدیپور کے ساسک ہیں تو آپ کو پتا ہے ان کے ہیلے بھی سب سے پرانے ہوں گے لیکن سب سے نیا لیٹسٹ کس کا بنا ہوا ہے بھانگڑ مہنگڑ چتوڑ گڑ مہرانگڑ تو سب سے لیٹسٹ جو ہے دوستوں وہ ہے مہنگڑ جو کی جیسلمیر میں ہے اگلا پرشنہ کس درگ کو جمین کا جیور کہا جاتا ہے ویجے گڑ درگ جونا گڑ درگ سوہل گڑ درگ یہاں پھر مہرانگڑ درگ تو کونسا درگ جو ہے جمین کا جیور کہلاتا ہے دوستوں تو وہ کہلاتا ہے جونا گڑ درگ راجستان کے کس سہر کو کلوں کا شہر کہا جاتا ہے جیسلمیر جودپور جیپور تو کونسا سہر کلوں کا شہر کہلاتا ہے دوستوں تو وہ ہے جودپور راجستان میں کل کلوں کی شنکھیا جو ہے وہ دو سو پچاس سے آدھیک ہے اگلی پرشنگ درگ بڑتے ہیں پیپا جی کا مندیر بار میں جلے میں کس سطحان پہ ہے جسول ناکوڑا سمدڑی تلوارا پیپا جی کا مندیر کہاں پہ بار میر میں بار میر پیپا جی کا جو مندیر ہے وہ سمدڑی میں ہے اگلے پرشنگ پر بڑھتے ہیں سب ملا کر جو دھن اس پر ویئی ہوا ہے تتہا جس کاری گری آپ کی جگہ تو سب ملا کر جو دھن ان پر ویئی ہوا ہے تتہا جس کاری گری اور شرم کا پہ ہوا ہے ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیول آگرہ کا تاج محلی ایک ایسی امارت ہے جسے اس سے بڑھ کر بتایا جا سکے دیلوڑا کے مندیر کے سندرب میں یہ کثن کس کا ہے دیلوڑا کے مندیر کے اوپر کہا گیا کس نے کہا ہے اتیاز کاروں کے نام آپ دیکھ لیجئے شیام چرن داس گوری شنکر اوجہ گوپی ناتھ شرما یا پھر کنڈل جیمس ٹوڑ کنڈل جیمس ٹوڑ نے یہ بات کہی ہے دوستوں واپس سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں سب ملا کر جو پیسہ اس پہ خرچ ہوا ہے اور جس کاریگری اور شرم کا پریوہ ہوا ہے ان سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیول آگرہ کا تاج مہلی سے آگے دکھائی پڑتا ہے باقی سب اس سے پیچھے ہے تو دیلوڑا کے مندیروں کے بارے میں کثن جیمس ٹوڑ کا ہے جیسے لمرشتیت سمبونات کا مندیر اسطح پتی کی درشتی سے دیلوڑا کے مندیروں کے جیسا ہی ہے تو یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ کوئسٹن دوستوں آگے بڑھتے ہیں اہی چھترگڑ درگ کہاں استطح ہے جسے یونیس کو دورہ اوارڈ آف ایکسیلنس سے سمانت کیا جا چکا ہے تو دوستوں اگر آپ ہسٹری والے جو ہمارے کوششنز تھے ایم سی کیوز تھے ویڈیوز تھے وہ اگر آپ نے دیکھے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اہی چھترگڑ یا اہی چھترپور کسے کہتے ہیں تو اہی چھترپور کہتے ہیں ناغور کو تو جائر سی بات ہے اہی چھترگڑ درگ بھی ہوئے جو ہے وہ ناغور میں ہی ہے آگے بڑھتے ہیں ماما بھانجا کی چھتری کہاں استطح ہے بٹنیر کی درگ میں رندھمبور کی درگ میں مہرانگڑ درگ میں یا پھر کمبلگڑ درگ میں تو ماما بھانجا کی چھتری جو ہے وہ مہرانگڑ میں اور مہرانگڑ جوتپور میں آپ کو پتا ہے یہ مکہ تک کیرت سنگھ سوٹا دھنہ اور بھیانویروں کی چھتریاں ہیں آگے بڑھتے ہیں چورو کے قلعے کے سمن میں اگرے لکھت پنکتیاں کس کے دورہ کہی گئی ہیں دھیرے اوپر نیمڑی دھیرے اوپر توپ چاندی گولا چالتا گورا ناکھیا ٹوپ بیکو فیکو پڑ گئو بند گورا ہمگیر چاندی گولا چال یا چورو ری تاثیر تو چورو کے بارے میں تاریف کی گئی ہے کہ بیکانیر کا رنگ فیکا پڑ گیا تھا اور گوروں نے اپنا جو ہے جو ہتھیار نیچے ڈال دیئے تھے کیونکہ چاندی کی گولے چالتے تھے چاندی کی گولے اس کا بکان دیکھو گوی نے کیسے کیا ہے کہ چاندی کی گولے چلا رہے تھے اور چورو کی تاثیر چلی آنے کی چورو کی حمد دیکھی کیونکہ بیکو فیکو پڑ گئو بیکہ نے فیکا پڑ گیا تھا اور ہم آگے نکل گئے چاندی کی گولے چلا سکتے تو اتنا جو ہے ویبھو اور اتنا جو ہے پیسہ وغیرہ تھا ان کے پاس تو یہ کس کا یہ ساری پنکتیاں ہیں کبھی بیہاری ادھیوتن سوری آپ کی جگہ کبھی بیہاری ادھیوتن سوری آسا بھارٹ اور شنکردان سامور تو یہ کس کی پنکتیاں دوستوں تو یہ پنکتیاں جو ہیں وہ ہے شنکردان سامور کی آگے بڑھتے ہیں ہنگلاج ماتا کا مندر جن کا سمرات اکبر نے بھی پوجن کیا وہ کہاں پہ ہے بارڈ میر جیسل میر جالور پالی تو وہ انگلاج ماتا جی کا مندر ہے وہ ہے جیسل میر میں جلہ مکیالے سے پندرہ کلمٹر دور لو دروان دوستوں انگلاج ماتا کے مندر یوں تو دیوی ماں کے بہت ہیں بٹ اس میں بھی یہ ہے کہ اکبر نے کس کی پوجا کی تھی کس مندر کی تو وہ ہے جیسل میر والے انگلاج ماتا کی مندر کی آگے بڑھتے ہیں جیسل میر جلے میں سہسر فڑا چنتا منی باشنونات مندر کس استان پر نرمت ہے پوکرن فلسون مہنگڑ لو دروان دو کس جگہ پہ سہسر فڑا چنتا منی پارسونات مندر تو وہ ہے لو دروان میں آگے بڑھتے ہیں کچھ منگتیاں یہاں بھی ہیں میں انہیں ایسا کوئی بھون نہیں جانتا جو اتنا روچک اور پرباوشالی ہو یا جو استنباو کی ویوستہ میں اتنی سندرتا ویکت کرتا ہو فرگیو سندوارہ یہ کتن کس مندریں تو کہے گئے ہیں ایک لنگ جی کا مندر رنک پر کا مندر کمب شیام کا مندر یہاں پھر سیلا دیوی کا مندر تو یہ کہے گئے ہیں دوستو رنک پر کے مندر کے بارے میں ہرگیو سند کے دوارہ ان کے استنباو کی تاریف کی گئی ہے اس مندر کو رنک پر کا چومک مندر بھی بولتے ہیں اس مندر کے استعبنہ چودہ سو انتالیس ایسوی میں مہارنہ کمبہ نے کی تھی اس مندر میں پرثم ترثن کر آدی نات کی مورتی استعبت ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو ہیرم گنپتی کا مندر جہاں گنپتی موشک پر شوار نہ ہو کر سیر پر شوار ہیں اس پرکار کا بھارت کا ایک ماتر مندی راستان کے کس جلے میں ہیرم گنپتی کا مندر باڑ میر جیسلمیر ویکہ نیر جوتپور تو ہیرم گنپتی کا جو مندر ہے وہ ہے ویکہ نیر میں آگے بڑھتے ہیں گیارمی شتابدی کے کارٹھی آباڑی شیلی کے مندر کہاں استثیت ہیں جن میں گھپت بنس کے کلاہ کا اس پشٹ پر بھاہو دکھائی پڑھتا ہے تو کہاں ہیں دوستوں جیسلمیر ادیپور اجمیر باڑ میر کارٹھی آبی شیلی کے جو مندر ہیں دوستوں وہ باڑ میر میں گھڑڑا روڈ میں ہے آگے بڑھتے ہیں کوٹڑا کا کلاہ کہاں استثیت ہیں باڑ میر جیسلمیر جوتپور اجمیر تو کوٹڑا کلاہ دوستوں جو ہے وہ باڑ میر میں ہے آگے بڑھتے ہیں دوستوں شیطرپال کے سب سے ادھک مندر راجستان کے کس جیلے میں ہے پالید، ہالپور، ڈھونگرپور، بانسوڑا تو شیطرپال ایک بھگوان ہے ان کے مندر جو ہیں وہ ڈھونگرپور میں سب سے زیادہ آیا آگے بڑھتے ہیں مشلم درگ نرمان پدرتی سے بنایا گیا راجستان کا ایک ماتر کلاہ کونسا ہے جس میں پندرہ سو چیتر ایسوی کے ہلدی گھاٹی یودگی رنیتی بنائی گئی تھی تو کونسا وہ کلاہ ہے جہاندی گھاٹی یودگی رنیتی بنائی تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اکبر کا کلاہ ہے جہاں پہ رنیتی بنائی تھی وہ ایک ماتر ایسا کلاہ ہے جو مسلم پدرتی سے بنا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستوں کس درگ کا دوسرا نام کومٹ کا درگ ہے سیوانہ کا درگ جیسلمیر کا درگ سیروی کا درگ آخری پوکرن کا درگ تو کومٹ کا درگ کہا جاتا ہے سیوانہ کو اب سیوانہ کو کومٹ کا درگ کیوں کہتے ہیں کہ وہاں کومٹ نام کر کے ایک جو ہے پیڑ ہوتے ہیں جہاں کومٹ پیدا ہوتے ہیں کومٹ کیا ہوتے ہیں کہ ایک جو ہے راجستان کی ایک سبزی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں سوکھی سبزی جیسے کیر سانگری کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ویسے کومٹ بھی ایک سوکھی سبزی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے جو سیوانہ کے درگ کو کمٹ کا درگ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اس کے پیڑ بودھے جادہ ہے آگے بڑھتے ہیں لودی منار کس درگ میں استیت ہے ویجے گھڑ درگ منڈرائیل درگ سودرشن گھڑ یا پھر شیر گھڑ تو ویجے منار جو مابکی جی کا لودی منار جو ہے وہ ہے ویجے گھڑ درگ میں بادسات درگ اور باناسور درگ ویجے گھڑ کے دوسرے نام ہیں الگ الگ جو آخران داتے ہیں انہوں نے رکھے ہیں اگلے پرشن اکتر بڑھتے ہیں کونسا درگ ادیپور کا مکٹ منی کہلاتا ہے سجن گھڑ درگ ٹوڈ گھڑ درگ منڈرائیل درگ یا پھر منور تھانا درگ تو کونسا درگ ہے جو ادیپور کا مکٹ منی کہلاتا ہے وہ ہے سجن گھڑ درگ اگلہ پرشن الور استیدوہ کونسا قلعہ ہے جس کا دوسرا نام پنچ محل ہے بالا تھل نیمرانہ لکشمن گھڑ یا پھر کشن گھڑ تو وہ کونسا قلعہ ہے جس کا نام پنچ محل ہے تو وہ ہے نیمرانہ کا قلعہ آگے بڑھتے ہیں دوستوں اجمیر استیدوہ ٹوڈ گھڑ درگ کا دوسرا نام کیا ہے تو میں نے اجمیر میں ٹوڈ گھڑ درگ کی شروعات میں آپ کو بتایا تھا ساگ وادہ بوراد وادہ چھوکر وادہ یا پھر ٹوڈ وادہ تو اجمیر استیدوہ جو ٹوڈ گھڑ درگ ہے آپ کی جگہ اجمیر استیدوہ ٹوڈ گھڑ درگ ہے دوستوں اس کا نام جو ہے وہ بوراد وادہ ہے اگلے پرشن ادر پڑھتے ہیں منڈرائل درگ کو گوالیر درگ کی کنجی کہا جاتا ہے یہ کس جلے میں استید ہے دھولپور کرولی بانسوڑا جھالا واد تو گوالیر کی کنجی کہلانے والا یہ منڈرائل درگ جو ہے وہ کرولی میں استید ہیں دوستوں مٹی سے بنا قلعہ کونسا ہے بھٹنیر درگ مہرانگڑ درگ مانڈل گڑ کا درگ یہاں پھر اکریوک سبی تو مٹی سے بنا قلعہ ہے بھٹنیر کا درگ جو کی ہنمانگڑ میں ہے اور بھرتپور اس تھی جو لوہا گڑ کا قلعہ ہے وہ دونوں بھی مٹی سے بنایا ہے تو یعنی کہ دونوں قلعے بھٹنیر کا قلعہ ہنمانگڑ کا اور لوہا گڑ کا قلعہ بھرتپور کا دونوں مٹی سے بنے ہوئے قلعے ہیں دوستوں آگے بڑھتے ہیں اگر لکھی میں سے کس درگ میں جہانگیر تین سال تک رہے جس عنہ اسے سلیم محل بھی کہا جانے لگا توسا درگ الور درگ منڈرائیل درگ یہاں پھر سیرگڑ درگ تو کونسا وہ قلعہ ہے جہاں پہ جہانگیر تین سال رہے اس عنہ اسے سلیم محل بھی کہا جانے لگا کیونکہ جہانگیر کا ریل نام بھی سلیم ہی تھا تو وہ ہے الور درگ جہاں پر وہ تین سال رہے اور اس جو محل ہے جو درگ ہے اس کو سلی محل بھی کہا جانے لگا تو دوست نے سیکھ ساتھی ویڈیو ہو چکا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اور بہت بہت دھنیواد جو آپ نے اپنے مہتون سمیں نکال کے ہمارے چینل کو دیا اور ویڈیو کو دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد نمشکار